اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں اپنے گھر کے لیے ہینڈ سینٹائزر گھر کی ہی چیزوں سے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر دوں یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایلو ویرا جل ایلو ویرا یہاں میرے پاس تو فریش ہے لیکن اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ بازار سے جو ایلو ویرا جل ملتی ہے مختلف برینڈز کی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو اس کو میں چھیل کے اس کا گودہ نکال رہی ہوں اور آج کا ہینڈ سینٹائزر ضرور استعمال کیجئے جیسا کہ آپ کو پتہ یہ کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی جترہ سے وبا پھیل رہی ہے اور پاکستان میں بھی اتنے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں تو ایسے سیچویشن میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں بچوں کا بہت خیال رکھیں اور سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں اس کے بعد اپنے گھرونوں کا بھی خیال رکھیں تو اپنی صفائی کا خیال رکھیں بچوں کو کہیں بار بار ہاتھ دھوتے رہیں باہر جانے سے پرہیز کریں ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہی کسی بھی چیز کو اور آپ بزاروں میں جا کے دیکھیں بلکل ویسے ہی رش ہے جیسے پہلے ہوتا ہے تو عوام گھر ہی نہیں بیٹھ رہی یار آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پوری دنیا اتنے بڑے بڑے ممالک اس وبا سے پریشان ہے اور آپ لوگ اس کو اتنا ایزی لے رہے ہو اس کے آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خرصتا یہ آپ تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا تو اس سے پہلے کہ حالات جو ہے وہ کابو سے باہر ہو جائیں اور آپ کو پتہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے اس کا واحد علاج جو ہے صرف اور صرف احتیاط ہے تو آپ احتیاط کر لیں خدا کے لیے اپنی آپ حفاظت جو ہے وہ خود کریں اور گھر سے باہر نہ نکلے کسی سے ہاتھ نہ ملائیں سب سے دور رہیں الگ تھلگ رہیں بہت ضروری جب باہر نکلنا ہو تب باہر نکلیں ایلویرہ جل کے علاوہ اس میں میں ڈالوں گی سپریٹ ڈیٹ آل اور ایلویرہ جل جو میں نے نکالی تھی اب میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے بلینڈر میں ڈال کر اس کو وہ لیکویڈ سا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بنائیں گے کیسے مثلا عام طور پر یہ ساری چیزیں گھر میں موجود ہی ہوتی ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چار چمچ سادہ پانی ڈیٹ آل ہر گھر میں ہوتا ہے ہمارے گھر میں بڑا تھا اور سپریٹ میں نے منگوائی ہے لیکن اکثر گھروں میں سپریٹ بھی پڑی ہوتی ہے تو ساری گھر کی چیزیں ہیں چار چمچ پانی میں نے ڈالا ہے اس میں سادہ پانی اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں سپریٹ سپریٹ ہم نے دو چمچ ڈالنی ہے بار بار ہاتھ دھوتے رہیے ہر آدھے گھنٹے بعد ہاتھ دھوتے رہیں کرم پانی پیتے رہیں خود کو جو ہے باہر نکلنے سے روکیں بہت ضروری اگر کام ہو تب نکلیں اور گلوز اور ماسک پہن کر اس کے بعد دیٹ آل میں ڈالوں گی آدھا چمچ بہت سے مختلف طریقے ہیں ہینڈ سینٹائزر خود گھر میں بنانے کے الگ الگ ریسپیز ہیں جو آپ کو آسان لگے وہ ہی بنائیے مجھے یہ آسان لگی اور اس میں جو چیزیں ڈالے گئی وہ گھر میں موجود تھی میرے تو اس لئے میں یہ بنا رہی ہوں اچھا اس کو اب ہم ایک چمچ اس میں الویرہ جل ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہینڈ موسٹرائزر بھی رہیں گے آپ کی خوشکی نہیں ہوگی ہاتھوں میں اور الویرہ جل ویسے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اچھا اس میں میں تھوڑی سی پرفیوم کی سپریے ڈال رہی ہیں تھوڑا سا کیونکہ سپریے پرفیوم میں جو ہے وہ الکول بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ تھوڑی سی خوشبو بھی آجائے گی اس میں ہنڈ سینٹائزر میں اگر آپ چاہیں تو پرفیوم سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اب اس کی جگہ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب میرے یہاں بھی خالی بوتل لی ہے اب ہم یہ جو لیکوڈ ہم نے بنایا ہے اس کو ہم ڈالیں گے اس بوتل میں میرے پاس یہ خالی بوتل میری کلنزنگ ملک تھا وہ ختم ہوا تھا تو اس کی جو خالی بوتل پڑی تھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے بزار سے بوتل نہیں منگوائی کیونکہ گھر میں جب ایک چیز ہے تو ہم اسی کو کیوں نہ استعمال کریں اب اس چیز کو اس لیکوڈ کو میں اس میں ڈالوں گی ہمارا ہنڈ سینٹائزر وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو شیک کریں گے تاکہ ساری چیزیں ایک دوسرے میں اچھی طرح سے ایک جان ہو جائیں یہ آپ کا ہوم میٹ سینٹائزر وہ بلکل تیار ہیں بازاروں میں خریدنے چاہو اتنے مہنگے مل رہے ہیں یا تو ملی نہیں رہے اور اگر کہیں مل رہے ہیں تو بہت زیادہ مہنگے مل رہے ہیں تو مہنگی چیز خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی گھر میں بنا لیں اور بلکہ بنا کر دوسروں کو بھی دیں آپ اپنے آس پاس والوں کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے ہاتھوں پہ لگا دینا ہے پہاڑ سے آنے کے بعد یا کسی سے ہاتھ ملانے کے بعد ضرور یہ استعمال کیجئے پہلے تو کوشش کریں کہ کسی سے ہاتھ ہی نہ ملائے دور سے اسلام دعا رکھئے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو چلدیش یہ سینٹائزر بنا لیجئے اور اپنی حفاظت کیجئے